نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سنجے مشرا آئیے دیکھتے ہیں آج کی 25 بڑی خبریں ساون کے آخری سوموار پر اتر پردیس کے ایودھیا میں امڑا آسٹھا کا سیلا بھرر مہادیو کی جائکارے سے گوج اٹھی مریادہ پرسطم سری رام کی نگری سریو ندی میں ستان کے بعد ہاتھوں میں جن لے کر بھولے بابا کے درسن پوجن کے لیے نکل پڑا دیش کے کئی راجیوں میں بھاری باریس ہونے کی سمبھاونا بھارتی موسم ویبھاگ نے انڈبان نکوبار میں آج اور کل گرچ کے ساتھ بھاری باریس ہونے کا جتا ہے اندیش شاہ اسی طرح مگھالے اور عصم کے الگ الگ علاقوں میں بھی بہت بھاری باریس ہونے کی امید موسم ویجانکوں کا کہنا ہے کہ مونسون اب لے سکتا ہے لمبا بریک اس وجہ سے ابھی اگلے ایک سبتہ تک جھما جھم ورسہ کی نہیں دیکھ رہی ہے کوئی سمبھاونا موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ اگست کے بعد ستمبر میں موسم کیسا رہے گا اور باریس کتنی ہوگی اس پر نہیں ہے کوئی پوروانومان راجستان کے ٹونک میں گربہوتی محلہ نے پرسوتی کے دوران چار بچوں کو دیا جن میں ڈاکٹر کے مطابق سبھی نوجات شیچو پوری طرح سے ہیں سوست ڈاکٹر کے انسار دس لاکھ گربہوتی محلہوں میں سے کسی ایک محلہ میں پائے جاتا ہے ایسا معاملہ شیروں کو دیکھنے کے لیے گجرات کے سررکچت گیر ون شیطر میں پرویش کرنے کے آروپ میں دو پریعتکوں اور چار انیہ لوگوں پر لگا ایک لاکھ چٹر ہزار روپے کا جرمانہ گیر پورو کے اوپ ون سررکچت رادیپ سنگھ جالا کے مطابق جن چھے لوگوں پر لگائے گیا ہے جرمانہ ان میں سے تین اس تھانی اناگیگ دو پریعتک جب تھی ایک ہوتل گفت سائی سوموار کی صبح مہارات کے تھانے شہر کے گھڑ بندر روڈ پر بڑا حادثہ ایک موٹر سائیکل کے کھمبے سے ٹکرا جانے سے اس پر سوار تیس ورسی ویکتی کی موت تھانے نگر نگم کے آپدہ پروندھن پرکوشت کو صبح قریب ساڑھے پانچ بجے درگھٹا کی ملی سوچنا جس کے انسار میرا روڈ علاقے کا رہنے والا بیقتی اپنی موٹر سائیکل سے جا رہا تھا تھانے تبی گھڑ بندر روڈ پر اس کی تیج رفتار موٹر بائیک میٹ پرو لائن نرمان کارے کے لیے بنائے گئے کھمبے سے جا ٹکرائی اور ہوا یہ حادثہ کیندر سرکار نے اب چاول کو لے کر کیا ایک اور بڑا فیس لائز کے تحت باسمتی چاول کے نریات پر لگا دیا گیا ہے بین حالانکہ اس میں سرکار کی اور سے کچھ شرطوں کے ساتھ نریات کو عنومتی دینے کا بھی کیا گیا ہے پراو دھان دراصل الانینو موسم پیٹن اور مانسون سے جڑی چنتاؤں کے مددے نظر لیا گیا ہے یہ فیس لائز لگاتار آسمان چھو رہی ٹماتر کی قیمتوں میں آئی کمی سے آن چنمانس نلی راحت کی سانس اتار چڑھاؤ بھرے سفر کے بعد ٹماتر کی قیمتوں میں شروع ہوا کراوٹ کا سلسلہ ستمبر مہینے سے چھٹیوں کے دوران دودھ کے دام میں بڑھوتری ہونے سے آپ ممبئی کرو کی جیپ پر پڑھ سکتا ہے بھاری اثر تیوہاری سیزن سے پہلے ممبئی ملک پروڈوسر ایسوسییسن نے ایک ستمبر سے شہر میں بھینس کے دودھ کی تھوک قیمت میں کی دو روپے پرتی لیٹر کی بڑھوتری کی گھوشنا ایم ایم پی اے کے ادھیکاریوں نے دی جانکاری دیش بھر میں پیتالیس سے ادھیک جگہوں پر آج لگایا گیا روزگار ملہ پردھان منتری نردربودی نے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے اکیاون ہزار سے ادھیک یواؤں کو باٹے نیوکتی پتر کہا بھارت اس دشک میں بن گیا دنیا کے شرس تین ارثویوستاؤں میں سے ایک اسکولی سکھا کے اس سمائے کو لے کر ایک نیا پرستاو لے کر آیا ہے سکھا منترال ہے اس دشائے پر تیار کیے گئے راستی پاٹھ کرم دھانچے میں اسکولوں میں اب سبتاہ میں انتیس گھنٹے کی پڑھائی کا رکھا گیا ہے پرستاو انسی ایف کے مطابق اسکولوں میں سوموار سے شکروار تک پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے کی ہوگی پڑھائی اور بچوں کو بھی دیا جائے گا فری ٹائم جس میں بھی اپنے من کے انسار کر سکیں گے کام بھارت کے ویگیانیکوں نے پروجیکٹ بھیش میں کے تحت تیار کیا وشو کا پہلا آبدہ اسپتال جو پوری طرح سے ہے سوہ دیشی کہیں بھی آبدہ ہونے پر اسی اسپتال کو بہج آٹھ منٹ میں تیار کر مریجوں کا علاج کیا جا سکتا ہے شروع دراصل 720 کیلو کے 36 باکس میں آ جاتا ہے اس کا سیرہ سامان جسے ہیلیکاپٹر سے نیچے فیٹنے پر بھی نہیں ٹوٹتے ہیں باکس اور نہ ہی پانی کا اس پر ہوتا ہے کوئی اثر درشکوں کے بیچ دیکھنے کو مل رہا ہے کنگنا راناوت اور راہو لارنس کی آنے والی فلم چندر بکھی ٹوٹت کریز حال ہی میں ہوئی فلم کے آڈیو لانچنگ ایبنٹ کے دوران امڑی تھی فینس کی بھاری بھیڑ فلم کے آڈیو لانچ کے دوران ایک چھاتر کے ساتھ باؤنسر نے کی تھی مارپیٹ جس کا ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی فلم عبینیتہ راہو لارنس نے مافی مانگی دیوانگر فلم پروڈیوسر ویجے آنند کی پتنی شوشمہ آنند کا رویوار یعنی 27 اگست کو ہوا نیدھن میڈیا ریپورٹ سے ملی جانکاری کے انسار کارڈیاک آرسٹ کے کارن ہوئی تھی ان کی مریتیو کیٹنو سٹوڈیو کے پربندہ کھککو شیوپوری کے انسار سامانی طریقے سے کرسی پر بیٹھی تھی شوشمہ کی اچانک وہ زمین پر گر پڑی ڈاکٹر نے انہیں گھوشت کیا مریت اتر پردیس کے لکھیم پور کھینی کے ایک سینیما ہال میں گدر ٹو فلم دیکھنے گئے یوک کی ہارٹ اٹیک کے چلتے موت گھٹنا کا منظر وہاں لگے سی سی ٹی بی کیمرے میں قید تھانا صدر کتوالی شتر کے دوار کا پوری محلے میں رہنے والے 32 ورسی مریت یوک کا نام اکشت تیواری ممبئی کے کاندی والی تھاکور ویلیج ستھک مرکری سوسائٹی میں دل دہلا دینے والا منظر اپنی انیاسی ورسی پتنی کی لمبی بیماری سے تنگ آ کر بزرگ پتی نے اٹھایا خوفناک قدم اپنی پتنی کی چاہکو سے ہتیا کرنے کے بعد بزرگ نے خود کا گلہ کاٹ کر کیا آتمہ ہتیا کرنے کی کوشش سمتہ نگر پولیس نے آروپی بزرگ وشنو کاند کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 307 کے تحت ہتیا کے پریاس کا مقدمہ درج کر کیا گرفتار مہراز کے احمد نگر میں بکری اور کبوتر چھوڑانے کی افواہ پر دلیت یوکوں کے ساتھ ابھدرتہ کا آروپ پولیس میں دی گئی شکایت کے مطابق پہلے ورسکل کے اتارے گئے کپڑے پھر ان پر کیا گیا پیشاب سوسائل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے انسار پیڑ سے لٹکا کر کی گئی ان کی بیرہمی سے پیٹائی پولیس نے گھرکسی کو کیا گرفتار جبکہ پانچ آروپی ابھی بھی فرار ہریانہ کے نوح میں ایک بار پھر بریج منڈل یاترہ نکالنے کی تیاری کر رہا ہے وشوہ ہندو پریشد مکھے منطری منوہر لال کھٹر نے اس یاترہ کی نہیں دی منظوری کہا مندر میں کیا جا سکتا ہے جلابی شیک اور پوجہ لیکن یاترہ کی نہیں ملے گی اجازت مہراز کے ہنگولی جلے میں موڈی سرکار سمیت انڈی اے پر ادھو تھاکرے نے بولا زبانی حملہ ادھو تھاکرے نے امیبہ سے کی انڈی اے کی طولنا کہا بھارتی جنتہ پارٹی کے نترتو والے انڈی اے کا کوئی نہیں ہے نشچت آکار تیلنگانہ کے مکھے منطری کے چندر شکھر راو سے ادھو تھاکرے نے کیا سوال کہا آپ بیپکشی گھڑ بندر انڈیا کے ساتھ ہیں یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شرط پوار سے بگاوت کا رجیت پوار کے ساتھ بہراشت سرکار میں منطری پد حاصل کرنے والے راستوادی کانگریس پارٹی کے ورش تنیتا چھتن مجھبن نے کیا بڑا کھلاسہ کہا ستہ میں شامل ہونے سے پہلے شرط پوار نہیں کیا تھا ہمارا مارگ درشن کہ بی جے پی سے ہمیں کن مددوں پر کرنی چاہیے بات اور کن مددوں پر ستی کر لینی چاہیے صاف شرط پوار پر دیئے گئے چھگن بجبل کے بیان سے سیاسی حلقوں میں اس بات کو لے کر مچی گہما گہمی کہ کیا ان سی پی میں عجید پوار کی بگاوت کو تھی شرط پوار کی سہمتی حالانکہ شرط پوار کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائے گی ان کی پارٹی اور ان کے صدحانتوں سے میل نہیں کھاتی بھارتی ہنتا پارٹی کی نیتیاں ہنگری کی رازدھانی بودھا پیس میں چل رہی ورلڈ ایتھلیٹک چیمپینشیپ میں جیبلن تھرور نیرج چھوپڑا نے رچائی تھی ہاس نیرج نے اپنے دوسرے پریاس میں 88 رسمالوں 17 میٹر کا تھرو فیک کا جیتا گولڈ میڈل ٹوکیو اولمپک گولڈ میڈلیس نیرج بنے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپینشیپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے بھارتی ہیں فائنل بقابلے میں اولمپک چیمپین نیرج چوپڑا نے فاؤل کے ساتھ کی شروعات لیکن دوسرے پریاس میں نیرج نے 88 رسمالوں 17 میٹر دور فیک کا پھالا گولڈ میڈل جیتنے کے ساتھ ہی نیرج نے اگلے سال ہونے والے پیریس اولمپک دوزار چوبیس کے لیے بھی کر لیا کالیفائی وہی پاکستان کے عرشد ندیم 87 دسمالوں 82 کے بینس سکور کے ساتھ رہے دوسرے نمبر پر فرانس سرکار نے ایک بار پھر اسکول یونیفارم کو لے کر بڑک فیصلہ کیا فرانس کے سکھا منتری نے رویوار کو جانکاری دی کی سرکاری سکولوں میں چھانتراؤں کے ابایا پہننے پر لگائے جائے گا پرتیبند دراصل ابایا پوری لمبائی والا ڈھیلی ڈھالی ایک بوشاک ہے جسے پہنتی ہے مسلم مہلائے تو یہ تھی آج کی 25 بڑی خبریں دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہی ہے انٹ 24 نیوز کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار